نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا اچانک دورہ وزیراعلا نے پاکستان سوپر لیگ کے نقاد کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انود نے دیگر ممالک میں روپوش اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے لائز آن وینگ قائم کر دیا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈالفن سکارٹ لاہور نے شہری سے سنیچنگ کی واردات کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور ای وی ایل ایس سیٹی ٹوی ان لاہور نے موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹوی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا اچانک دھورا کیا وزیر علیہ پنجاب نے پاکستان سوپر لی کے نقاط کے لیے کیے گے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی نے دیجٹل کیمروں کے ذریعے لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا وزیر علیہ نے دیجٹل وال پر مختلف علاقوں خصوصا پی ایس سیٹیز آتھارٹی محمد کامران خان نے وزیر علیہ کو پی ایس سیٹیز آتھارٹی محمد کامران خان نے پی ایس سیٹیز آتھارٹی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی وزیر علیہ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ پی ایس سیٹیز آتھارٹی کے لیے راولپنڈی اور ملتان میں لگائے کے کیمروں کو سیف سیٹی لاہور سے منسلک کیا جائے انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کے درست استعمال سے شہریوں کو بہترین ٹرافک پلان دیا جائے نگران وزیر علیہ پنجاب نے سیف سیٹیز آتھارٹی کے عملے سے ملاقات کی اور ان سے مسافہ کیا اس موقع پر انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی وزیر علیہ پنجاب کے ہمراہ تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دیگر ممالک میں روپوش اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس انٹرپول اور ایف اے پر مشتمل لائزون ونگ قائم کر دیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق انٹرپول کی ہر سہولت کو اشتہاری ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کے لیے استعمال کیا جائے گا میڈلیسٹ، جنوبی افریقہ، یورپ اور امریکہ سمیت جن ممالک میں پاکستان کا معاہدہ ہے وہاں مقیم اشتہاریوں کو گرفتار کر کے واپس لائے جائے گا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اگر کسی مدعی مقدمہ کا اشتہاری ملزم کسی بھی ملک میں ہے تو وہ فوری اپنے مطلقہ ڈی پیو سے رابطہ کرے اگر بیس فروری کے بعد مدعی مقدمہ کو اشتہاری کی گرفتاری کے لیے پولیس افسر کا فون نہیں آتا تو اس کی اطلاع ون سیون ایٹ سیون پر دیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں کتاہی کے ذمہ دار افسر یا اہلکار کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے گی ملتان کرکٹ سٹیڈیے میں پی ایسل سیزن ایٹ کے پہلے میچ کے موقع پر پولیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس شہدہ کے بچوں کے ساتھ میچ دیکھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکٹری پنجاب زاہد اختر زمان بھی شہدہ پولیس کے بچوں کو ملنے پہنچے پولیس شہدہ کی پچاس فیملیز کو میچ کے لیے مدوغ کیا گیا ملتان ریجن کے چاروں ازلا سے شہدہ پولیس کے بچے میچ دیکھنے کے لیے آئے شہدہ پولیس کے بچوں اور فیملیز کو پورے عزاز کے ساتھ سرکاری گاڑیوں میں اسٹیڈیم تک لائیا گیا اسٹیڈیم پہنچنے پر شہدہ کے بچوں کو سلام پیش کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہدہ پولیس کی فیملیز کو اس خوشی کے موقع پر شامل کرنے اور شہدہ پولیس کو خیراج تحسین پیش کرنے پر لاہور کلندرز کا شکریہ ادا کیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈالفن سکوٹ لاہور نے شہری سے سنیچنگ کی واردات کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ مصری شاہ کے علاقے میں شہری کے ساتھ واردات ہوئی ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متلکہ فیلڈ فورس کو موقع پر پہنچنے کی فوری ہدایات جاری کی ڈالفن نے ون فائف کی کال پر ریسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے چھینہ گیا موبائل برامت کر کے تھانہ مصری شاہ کے حوالے کر دیا گیا ہے سی اے اقبال ٹاؤن لاہور اور ڈاکوں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ پولیس مقابلے میں تین شہریوں کو قتل کرنے والا ریکارڈ جافتہ اشتہاری ملزم عمر گجر شدید زخمی ہو گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس نے مسلم ٹاؤن کے علاقے مولانا شوکت روڈ پر ریٹ کیا ڈاکوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر شدید فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ سے ملزم شدید زخمی ہوا جسے ہزپتال منتقل کر دیا گیا ہے ملزم پہلے ہی تین شہریوں کو قتل کر چکا ہے جس کے خلاف مقدمات درج ہیں ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور سحیل سخیرہ کے حکم پر موٹر سائیکل چوروں کے گھرد گھیرہ مزید تنگ ای وی ایل ایس سٹی ڈوین نے موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ گرفتار کر لیا گرفتار موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ سے تیرہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کے اٹھارہ موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہیں ڈی ایس پی ای وی ایل ایس سٹی شیخ آمیر سلیم کے مطابق ملزمان لاوارس اور بغیر لاکھ کے کھڑی موٹر سائیکل کو ٹارگٹ کرتے تھے ڈی ای جی انویسٹیگیشن سحیل سخیرہ نے ای وی ایل ایس سٹی ڈوین ٹیم کو کامیاب کاروائی پر شاباش دی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز